بسم اللہ الرحمن الرحیم اقول جال حق وضاہ کالباطل ان الباطل اکان ادھوکا اب آپ ازیوکار آج ہم لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہونوریبل جسٹس شہرام صرف صاحب کی کورٹ میں انعابی قبلہ ڈاکٹر محمد اشرف آسد دلالی صاحب کی بیل پٹیشن کے لیے موجود تھے اور ایک نہائیت خوشکوار اور حسن اتفاق ہے کہ گیارمی والے پیر کے مہینے میں آج ڈاکٹر صاحب کی بیل پٹیشن گیارمی نمبر پر لگی ہوئی تھی اور گیارمی والے پیر کے توصل سے ان کی نظر انعایت سے ایک عظیم بشبری جو عالمی اسلام کے لیے ہے وہ ہم جانتے ہیں جنابے عظیم قانوندان جنابے عارف آبان صاحب سے وہ ہمیں بتاتے ہیں آج کی کورٹ پرسیٹن کیسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ڈاکٹر محمد آسف اشرف جلالی کا کیس زمانت کا ہائی کورٹ میں مقرر تھا اور جسٹس چودری شہرام سرور صاحب کی عدالت میں سپس تھا اس میں بیعث ہوئی بیعث کے دوران ہم نے یہ کہا کہ ہمارا پیٹیشنر ہمارا سائل اہل بیت اتحاد یا کسی بھی تاریخ اسلام کی شخصیت کے خلاف گستاہی کرنا تو دور کی بات گستاہی کرنے کا تصور اور سوچ بھی نہیں سکتا ہے ہم نے اپنے دلائل میں یہ بات کہی کہ یہ والا مقدمہ صرف اور صرف بدنیت کی بنا پر انتظامیاں کو پریشر رائز کر کے درج کیا گیا ہے حالانکہ 295 اے کا مقدمہ درج کرنے سے پہلے لازمی طور پر صبائی حکومت یا وفاقی حکومت یا ہوم سیکٹی کی اجازت لینا ضروری ہوتا ہے اس مقدمے میں اس جیس کی خلاف ورزی کی گئے اگر مقدمہ درج ہو جائے تو درج ہونے کے بعد انسپیکٹر لیول سے کم رینگ کا بندہ اس کی تفتیش نہیں کر سکتا لیکن اس میں 196 اور 196B کی بھی خلاف ورزی کی گئے پھر اس کے بعد قانون کا ایک اور شک ہے سیکشن ہے 155CRP سے اس میں یہ ہے کہ ویڈوٹ وارنڈ گرفتار نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کیس میں اتنا زیادہ دباؤ تھا کہ بغیر وارنڈ کے دکٹر محمد آصف شرف جلالی کو گرفتار کیا گیا اور الٹی میڈلی قانون کی دیگر بھی شکوں کی خلاف ورزی کی گئی اور آخرے کار عدالت نے ہمارے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے ہمارے سائل کی زمانت کو منظور کر لیا ہے میں محمد عارف روان ایڈوکٹ سپریم کورٹ اور میرے ساتھ دوسرے وکالا بھی اس کیس میں شامل تھے اللہ کا شکر ہے کہ آج رہائی کا کرنے کا آرڈر ملا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ F.I.R کو اب ہم خارج کروانے کے طرف اپنے سفر کا آخاز کریں حق